ملک صاحب آپ پانچ بھی بار عمرے پر جا رہے ہیں میری بیٹی نے اللہ میاں کے نام خط لکھا ہے اس نے کہا ہے ملک صاحب اللہ میاں کہاں جا رہے ہیں وہ یہ خط اللہ میاں کو دے دیں تمہارے اتنی عمر ہو گئی ہے تمہیں آج تک کسی نے یہ نہیں بتایا کوئی سفر پر جا رہا ہوں اسے پیچھے سے نہیں رکھتے تو کیا لکھا ہے اس خط میں مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آرہا ملک صاحب میں اتنا پڑا لکھا ہوتا تو یہ لے پڑھ کے سنا کیا لکھا ہے تھوڑا بیٹھ کے پڑھتے ہیں آجا تو بھی عمرے پہ جا رہا ہوں ان کے خط پہلے لے جاؤں پڑھ کے سنا مجھے اس میں لکھا ہے اے میرے اللہ تو کائنات کا رب ہے تو دلوں کے راز جانتا ہے تو جانتا ہے کہ میرے ابو ملک کے گھر نوکری کرتے ہیں ہمارے گھر میں مشکل سے دو وقت کھانا بنتا ہے اے کائنات کے رب تو رزق دیتا ہے اس لئے میں یہ آپ کے نام خط لکھ رہی ہوں میرے ابو کے حالات درست کر دے کم از کم تو میرے ابو کو اس قابل کر دے کہ وہ ہمیں دو وقت کی روٹی دے سکیں اے اللہ تو جانتا ہے میری بہن اور میری ماں کینسر کی وجہ سے مر گئی ہیں اے اللہ تو یہ بیماری ختم کر دے یا پھر ہم جیسے غریب لوگوں کو نہ لگایا کر کیونکہ ہم اپنا علاج نہیں کر سکتے اے اللہ تو ہمارے سردار کو ہر سال اپنے پاس بلاتا ہے اور پھر وہ واپس بھی آ جاتا ہے کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ میری ماں اور بہن بھی واپس آ جائیں ہمارے حالات خراب ہیں اے میرے مالک ہمارے حالات درست فرما شکر ہے ملک صاحب آپ ابھی تک گئے نہیں میں بڑی مشکل سے اپنا کام ختم کر کے آپ کے پاس آیا ہوں آپ اللہ میں یہاں کے گھر جا رہے ہیں میری امی کے لئے دعا کرنا وہ کافی عرصے سے بھی مار ہیں کیا ہوا ہے آپ کی امی کو ملک صاحب چند دن پہلے میں آپ کے پاس اپنی حرضی لے کر آیا تھا کہ میری امی کی طبیعت خراب ہے مجھے پیسے دیں تاکہ میں ان کا علاج کر سکوں آپ نے کہا تھا کہ میں بھی عمرے پر جا رہا ہوں باپ چھے پر دیکھوں گا یہ مجھے کیسی رضا ہو گئے کہ میرے ہمسائے اور رشتے دار بھو کی وجہ سے ملک ملک کر مر رہے ہیں اور میں اللہ تعالیٰ کو راضی کر رہا ہوں ان کی بیٹی ان کی بیٹی اللہ تعالیٰ کو میری شکیت لگا رہی تھی اور اگر یہی رض اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ جاتا تو میں اسے کیا مو دکھا تادا جی اوپر بیٹ بھئی آپ بھی اوپر آجو تم جاؤ ٹکٹ کینسل کروا اور جن جن کے پاس کھانے کیلئے کچھ نہیں ہے ان کے گھر جا کے راشن دے آؤ جاؤ تم بھی یہ بیگ اندر رکھو اور جل دی جاؤ کھڑے مو کیا دیکھ رہے ہو جاؤ پانی بھی لے آؤ بیٹا تم پریشان بات ہو آپ کی امی کا جو بھی خرچہ آتا ہے علاج کا وہ میں دھوں گا اور آپ آپ مجھے معاف کر دیں اور آج سے آپ یہ ملازمت ختم کر دیں کیونکہ آپ بزرگ ہو گئے ہیں اپنی بیٹے کیلئے کوئی اچھا سا رشتہ ڈونڈیں اس کی شادی کا خرچہ میں برداش کروں گا ملت اللہ چیم موسیقی